اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں پچھلے لیکچر میں جہاں پر ہم نے ڈس کنٹینیو کیا تھا آج ہم وہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے لاس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کیسے علی بابا سے سورسنگ کرنی ہے لیکن اپنے سپلائر کو پیمنٹ کرنے سے پہلے سیمپل آرڈر کرنے سے پہلے ہم نے آرڈی امازون پر ایک لسٹ لگانی ہے جس کو ہم ڈمی لسٹ کہتے ہیں ایسی لسٹ جس پر کوئی انوینٹی نہیں پڑی ہوتی تو کویسٹن یہ ہے کہ وہ لسٹ کیسے لگائی جائے لسٹ ہوتی کیا ہے آسان الفاظ میں بتاؤں جیسے میں نے اپنے لیکچر ون میں آپ کو بتایا تھا کہ امازون ایک شاپنگ مال ہے اس مال کے اندر ڈیفرنٹ برینڈز نے اپنی شاپس اپن کی ہیں اسی طرح امازون ایک مال ہے جس پہ ہم نے اپنا امازون کا اکاؤنٹ سائن اپ کر لیا اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے بعد اب ظاہری بات ہے ہم نے دکان کھولی اب دکان میں کچھ بیچنا بھی تو ہے ہمیں شیلس بنانی ہے ریکس بنانے جہاں پر ہم نے اپنی پروڈکس کو ڈسپلی کرنا ہے امازون کی ٹرم میں ان ریکس کو ان ڈسپلی ایریاز کو ہم لسٹ کہتے ہیں مینز کے اب ہم نے اپنی پروڈکس کو ڈسپلی کرنا ہے لسٹ کرنا ہے امازون کے پلیٹ فارم پہ امازون کی اس دکان پہ جو ہم نے اس پر اکاؤنٹ سائن اپ کر لیا ہے لسٹ لگانے کے لیے کون کونسی چیزیں ضروری ہیں اب ہم نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کاپی پینسل پکڑ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سب سے پہلی چیز جو آپ کو لسٹ لگانے کے لیے چاہیے وہ ہے آپ کے پاس ایک عدد جی ٹی آئی این ہونا چاہیے جس کو گلوبل ٹریڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر کہتے ہیں جی ٹی آئی این اس کو یو پی سی بھی کہا جاتا ہے یونیورسل پروڈکٹ کورڈ اس کو ای اے این بھی کہتے ہیں یہ یورپ کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں مطلب یورپین آرٹیکل نمبر اس کو بولتے ہیں ای اے این اسی طرح اور بھی بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ ایک پروڈکٹ کا ایڈنٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے جو کہ ضروری ہے اگر آپ ایمازون پہ لسٹ لگانا چاہتے ہیں سو اب پہلے میں آپ کو چیزیں گنواہ دوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے پھر میں باری باری ان کو ایکسپلین کروں گا سو آپ کو چاہیے جی ٹی آئی این یو پی سی یا این اس کے بعد آپ کو جو چیز چاہیے آپ کے پاس کی ورڈز ہونے چاہیے کی ورڈز کہاں سے ملیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا ہمیں ٹولز کے مدد سے کی ورڈز ملتے ہیں ہم ہیلیم ٹین کو یوز کرتے ہیں جنگل سکاروٹ سے ہمیں ایک جنگل سکاروٹ سے تو نہیں ہمیں مرچنٹ ورڈز سے اور ہیلیم ٹین سے یعنی کہ میگنٹ اور ہیلیم میگنٹ اور مرچنٹ ورڈز سے ہمیں جو ہے نا کی ورڈز مل جاتے ہیں اب وہ کی ورڈز ہمیں سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں آج ہم لگانے لگیں لس تو ہمیں چیز چاہیے کی ورڈز کی ورڈز ہم ایسے ہی پوٹن نہیں کرتے ہیں ہم کی ورڈز سے جملے بناتے ہیں جملے ایسے جن میں ہمارے کی ورڈز فیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان جملوں میں یہ کی ورڈز ڈالنا ہم بنائیں گے اس کا ٹائٹل اپنی لسٹ کا ہم بولٹ پوائنٹس بنائیں گے ہم ڈسکرپشن بنائیں گے سو ہمیں جی ٹی آئین یو پی سی این چاہیے ان میں سے کوئی ایک چاہیے ہمیں کی ورڈز چاہیے اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہیں پکچرز بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں وہ اپنا موبائل پکڑتے ہیں پروڈٹ کی پکچرز کھینچیں اور ایمازون پر لگا دی ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا ہم نے ایمازون کی پولیسز دیکھنی ہے کہ ایمازون پر کس طرح کی پکچرز ہم لگا سکتے ہیں اور کتنی کونٹیٹی میں لگا سکتے ہیں یوریلی ایمازون آپ کو آٹھ سے نو پکچرز الاو کرتا ہے اور اگر آپ اپنی لسٹ کو پرومینٹ کرنا چاہتے ہیں تو مینیمم آپ کے پاس آٹھ اچھے ایمیجز ہونے چاہیے ان ایمیجز کی جو ریزولوشن ہے وہ تھاوزنڈ بائی تھاوزنڈ پیکسلز ہونی چاہیے اور جو آپ کا مین ایمیج ہے اس کی بیک گراؤنڈ وائٹ ہونی چاہیے اور اس پہ صرف آپ کی پروڈک نظر آ رہی ہونی چاہیے سو یہ فوٹوگرافی یوریلی آپ موبائل سے نہیں کر سکتے آپ کو کوئی پروفیشنل فوٹوگرافر ہائر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کی پروڈک کی ایمازون کے پیٹرن پر شوٹ کرے اور وہ ایمیجز آپ نے اپنی لسٹ میں لگانے ہیں سو دوبارہ ایک بار میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں جو چیزیں آپ کو چاہیے جی ٹی آئین، یو پی سی، ای این ان میں سے کوئی ایک نمبر آپ کے پاس ہو آپ کے پاس کی ورڈز ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایمیجز ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہیں تو آپ بہ آسانی اپنی ایمازون پر لسٹ لگا سکتے ہیں اب باری باری ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں ای این، جی ٹی آئین یا یو پی سی یہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں اس کے لیے آپ بہت سارے گوگل پہ آپ جائیں سرچ کریں بہت ساری ویب سیٹس ہیں جہاں سے آپ کو یہ نمبرز مل جاتے ہیں آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں سب سے اوثنٹک جو ویب سیٹ ہے اسے جی ایس ون ڈاٹ او آر جی کہتے ہیں میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں جی ایس ون ڈاٹ او آر جی ایکسپینسیو ہے لائک ایک خریدیں گے کچھ پیسے ہیں دس کوٹس خریدیں گے کچھ پیسے ہیں اور اینول بھی آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ پی کرنا پڑتا ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں سر میں جی ٹی آئین نہیں خریدنا چاہتا یا میں یو پی سی نہیں خریدنا چاہتا تو کیا اس کا کوئی سلوشن ہے بلکل اس کا سلوشن موجود ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایمازون کی برینڈ ریجسٹری ہونی چاہیے پہلے کیا ہوتا تھا ایمازون ہر کسی کو جی ٹی آئین اگزیمشن دے دیتا تھا ہر کسی سے مراد وہ لوگ جو ایمازون پہ اپلائے کرتے تھے اگزیمشن کے لیے ہم کیا کرتے تھے ہم ایمازون پہ جاتے تھے جا کے جی ٹی آئین اگزیمشن اپلائے کیا کرتے تھے جی ٹی آئین اگزیمشن اپلائے کر کے وہ ہم سے پوچھتا تھا کہ اپنی پروڈٹ کے امیجز دے دو ہم دو تین جو ہمیں ہمارے سپلائر نے بھیجے ہوتے تھے ہم وہ دے دیتے تھے اپنے برینڈ کا ایک یونیک نیم دے دیتے تھے جس نام کا پہلے کوئی برینڈ موجود نہ ہو تو ہمیں کیا ہوتا تھا ہمیں لائف ٹائم جی ٹی آئین اگزیمشن مل جاتی تھی ایک برینڈ کے نیم پہ سو اس برینڈ کے اندر ہم ملٹیپل لسٹ جو ہے نا وہ لگا سکتے تھے ہمیں کوئی کوڈز بائے کرنے کی ضرورت نہیں تھی اینوال رینیوال فیس دینے کی ضرورت نہیں تھی سو اب تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا ایمازون کہتا ٹھیک ہے تمہیں اگزیمشن چاہیے تو پہلے برینڈ بنو میرے پاس ایز اے برینڈ ریجسٹری کروا ہو یہاں پر برینڈ ریجسٹری کے لیے آپ کے پاس ٹریڈ مارک ہونا چاہیے سو پہلے آپ ٹریڈ مارک لے لیں برینڈ ریجسٹری کروایاں پھر آپ کو اگزیمشن کی طرف آنا ہی ہے کیوں آنا دو وجوات ہو سکتی ہیں اگر تو آپ نے ایک ہی پروڈکٹ بیچنی ہے اور آپ کی پروڈکٹ کی کوئی زیادہ ویرییشنز نہیں ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ارام سے gs1.org پہ جائیں اور وہاں جا کے اپنے ایک UPC بائے کریں اور لائف ٹائم وہ پروڈکٹ لگی ہے سکون سے کوئی ٹینشن نہیں ہے دوسرے انٹ پہ یہ ہے کہ نہیں میں نے تو اگر میں ایک پین بیچ رہا ہوں تو مجھے بلیو پین بھی بیچ رہا ہے ریڈ پین بھی بیچ رہا ہے بلیک پین بھی بیچ رہا ہے so it means you have to list multiple products تو آپ کو ہر کسی کے لیے علیدہ UPC چاہیے تو کیا آپ اب نیا UPC بائے کریں گے سب کے لیے تو یہ اچھا خاصا expensive کام بن جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں برینڈ جیسی لیتے ہیں اور exemption apply کرتے ہیں exemption لے کے وہ اس برینڈ کے انڈر multiple list کو لگا دیتے ہیں اب question آتا ہے کہ sir gs1 ایک مہنگی ویب سائٹ ہے کیا ہم کسی سستی ویب سائٹ سے بھی خرید لیں نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک authentic ویب سائٹ چاہیے جہاں سے ہم اسے buy کر سکیں authentic کیوں چاہیے for example آپ نے ایک authentic ویب سائٹ سے سستے gtien buy کیا اس پہ آپ نے list لگا دی list بڑی کامیاب ہوئی product دھڑا دھڑ بیک رہی ہیں آپ نے چھے ماہ خوب پیسے کمائے ساتھے ماہ کسی نے آگے دستک دی اس نے کہا بھائی یہ gtien میرا ہے یہ میرے پاس proof ہے یہ میں نے ویب سائٹ سے buy کیا ہوا ہے تو amazon دیکھے گا ہاں یار یہ تو اس کا code ہے وہ آپ کی پوری list اور سب کچھ اٹھا کے اس کے والے کر دے گا کیونکہ legally وہ honor ہے آپ کی product کا اب آپ کہیں گے سر میں نے بھی تو خریدا تھا تو یہ جو authentic نہیں ہوتی نا ویب سائٹ جن کا کوئی اچھا level نہیں ہوتا ویب سائٹ کا وہ کیا کرتی ہیں وہ ایک ہی code multiple لوگوں کو بیج دیتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں آخر پر جنگ چل رہی ہوتے ہیں نہیں ہے میری یہ گئے نہیں ہے میری یہ گئے سو اگر آپ اس جھنجٹ سے بچنا چاہتے ہیں کل کو کسی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ manga code لے لیں gs1.org سے وہاں پر مکمل guarantee ہے کیونکہ آپ ایک annual fees دے رہے ہیں جس سے وہ code ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے کوئی اور اس کو claim نہیں کر سکتا actually international market میں آپ کی product اس code سے ہی پہچانی جاتی ہے تو اگر وہ code ہی کسی اور کی ملکیت ہو گیا تو وہ آپ کی product بھی اس کے نام کی ہو گئی اب اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں رہ تو آپ ہی رہے ہیں لیکن registry کسی اور نے لے لی اور اس نے claim کی بھائی اس کی registry تو میرے نام کی چلو گھر سے باہر نکلو یہ گھر تو میرا ہے سو اسی طرح product کے ساتھ بھی ایمازون پہ ایسے ہوتا ہے بہتر طریقہ brand registry لے لیں exemption لے لیں اگر آپ ایک سے زیادہ product list کرنے والے ہیں اگر آپ صرف ایک ہی product list کرنے والے ہیں تو آپ gs1.org پہ جائیں اور وہاں جا کے اس code کو purchase کر لیں اور آپ اس کو use کریں کوئی ایسا مسا نہیں ہوگا اب آ جاتے ہیں جی list کیسے لگاتے ہیں آپ ایمازون seller central پہ چلے گئے وہاں پہ left side پہ menu bar ہے آپ اس پہ click کریں گے اور وہاں پہ جو پہلا ہی جو آپ کے پاس option آتی ہے آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو add a product کی ایک option آئے گی add a product پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے آپ کے سامنے ایک questionnaire سا کھل جائے گا آپ نے وہاں پہ information enter کرنی ہے brand name کی جگہ آپ نے وہ brand name ڈالنا ہے جس کے against آپ نے UPC code لیا ہے اور اگر آپ نے exemption لیا ہے تو جس brand پہ exemption آپ کو amazon نے دی ہے آپ نے وہ وہاں پہ brand name ڈالنا ہے خیر ابھی بھی amazon بہت ساری products پہ brand registry demand نہیں کر رہا وہ اس کے بغیر ہی آپ کو exemption بھی دے رہا ہے so آپ کو try کرنا ہے کہ کیا آپ کی product without brand registry exemption کے لیے eligible ہے اگر eligible ہے then go ahead پھر تو مجھے لگ گئی آپ کی so اب آپ نے وہ code ڈالنا ہے next کرنا ہے next page پہ آئیں گے وہ آپ سے title پوچھے گا آپ نے product کا نام دینا ہے make sure title بڑا professional ہونا چاہیے اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو آپ نے وہ keywords اٹھا کے کسی content writer کو دے دینے کہ بھائی مجھے اچھا سا title بنا کے دو مجھے اچھے سے bullet points بنا کے دو ان keywords کو use کرتے ہوئے اچھی سی description لکھ کے دو so آپ نے اس کو دیا اس نے آپ کو data دیا آپ نے وہی title میں paste کیا آپ نے وہی bullets میں لکھا آپ نے وہی description میں ڈالا next آ جاتے ہیں وہ آپ سے آپ کہے گا اب مجھے دو images تو آپ نے اسی طرح images upload کرنے جو آپ کے photographer نے آپ کو shoot کر کے edit کر کے دیئے ہوں گے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے جو بھی images upload کرنے ہیں ان images کا جو نام ہے وہ آپ نے اپنے keywords پہ رکھنا ہے کیوں keywords پہ رکھنا ہے like باہر کی ممالک میں لوگ آج کل موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ online shopping نہیں کرتے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہیں پہ کہتے ہیں hi Alexa show me some good quality herb grinder so Alexa نے وہی herb grinder دکھانا ہے جو کہ images کی form میں ہیں means کہ اب آپ images کی form میں بھی آپ کی product index ہونی چاہیے آپ کے keywords index ہونے چاہیے آپ کی product پہ so اگر آپ کے image کا نام herb grinder ہوگا تو chances ہیں کہ Alexa آپ کا image بھی ٹی وی پہ دکھائے گی customer کو اور chances of sale بھڑ جائیں گے so means کہ آپ کے جو بھی photographer نے آپ کو images دینے آپ نے right click کرنا ہے rename پہ جانا ہے اور جتنے آپ کے main keywords ہیں ہر image کو ان keywords کی base پہ آپ نے name کر دینا ہے تاکہ اگر کوئی ٹی وی پہ shopping کر رہا ہے تو chances ہوں کہ آپ کی product بھی نظر آیا ہے اگر کوئی mobile پہ کر رہا ہے تو پھر وہاں تو keywords already موجود ہوں گے laptop پہ بھی تو موجود ہیں اس کے بعد جیسے اب next آئیں گے تو وہاں سے وہ آپ سے پوچھے گا search terms search terms کا مطلب آ جاتا ہے back end keywords اب یہاں پر ہم نے ہر وہ keyword ڈالنا ہے جو کہ 100% relevant ہے ہمارے سے یا تھوڑا سا ہی relevant بھی ہے جس پہ ہمیں chance ہو کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے یہ keyword type کر کے آ رہا ہے تو chance ہے کہ وہ میری product بھی خرید کے چلا جائے گا so اس طرح کی keywords بھی آپ نے ڈالنا ہے جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے یہ سارے keywords ہمیں کہاں سے ملتے ہیں magnet سے ملتے ہیں merchant word سے ملتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم reverse asin کرتے ہیں cerebro کے تھو تو ہمیں اپنے competitors کے keywords بھی مل جاتے ہیں جو کہ وہ جس پہ وہ index ہوا ہوتا ہے اب ہم نے وہ keyword اٹھا کے اپنی search term میں ڈال دینے ہوتے ہیں یہاں پر کرنے کے بعد اس کے بعد next آ جاتے ہیں وہاں پر وہ ہم سے product کی details پوچھے گا اس کا size کیا ہے weight کیا ہے مطلب بلکل basic information آپ کی product کی پوچھے گا وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ submit کر دینا اس کے بعد آپ کی list review میں جائے گی within 15 minutes وہ وہاں پر آپ کے seller central پر manage inventory کے اندر show ہونا شروع ہو جائے گی left side پر اس کے لکھا آ رہا ہوگا inactive out of stock کیوں کیونکہ آپ نے list لگاتے وقت وہاں پر جو option select کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو amazon کے حوالے کر رہے اور amazon customer کے orders کو fulfill کرے گا means آپ اسے fba کر رہے ہو اگر آپ غلطی سے وہاں پر fbm بھی select کر لیتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جب چاہیں اپنی list کو edit کر سکتے ہیں اور fbm سے fba پہ convert کر سکتے ہیں fba سے fbm پہ convert کر سکتے ہیں so it's all in your hand آپ جب چاہیں اس کو convert کر سکتے ہیں ایک اور بڑا important point جو میں یہاں پر list لگاتے وقت آپ کو بتانا چاہوں گا کہ variations variations کیا ہوتی ہیں بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک blue pen ہے ایک red pen ہے ایک black ہے ان کو options کہتے ہیں یا variations کہتے ہیں amazon کی terms میں ان کو variations کہا جاتا ہے so variation ایک پورا ایک chapter ہے انشاءاللہ میں آپ کو next lecture میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی product کی variation کیسے لگانی ہے جس طرح for example اگر آپ t-shirt بیچ رہے تو اس میں small size medium size large white color black color shirt red color کی shirt variations variations کیسے بنانی ہے انشاءاللہ next lecture میں آپ کو میں اس کے بارے میں تفصیلی information provide کروں گا جس کے بعد آپ اپنی variation لگا سکیں گے آج کی lecture سے related کوئی بھی question ہو نیچے comment section میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار